آپ سبی کا خوش آمدید اکبار فرس ہے جیکنیوز پوائنٹ کے لائی بروڈکاسٹ میں میں ہوں آپ کا دوست عاقب دار نظری وادی کشمیر میں لگتار میٹرز کی مہم پوری وادی کشمیر میں چل رہی ہے اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سمارٹ میٹرز لگائے گئے ہیں اور وہ جو سمارٹ میٹرز ہے وہ پری پیٹ موڈ پہ بھی چلے گئے ہیں اور لگتار کے پی ڈی سیل کشمیر چھاپا مارک کاروائی کر رہے ہیں اور لگ بگ پوری وادی کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے بلخصوص رہی نگر کی بات کریں گے تو لگ بگ گیرہ سو کے قریب ایسے کنیکشنز ہیں جن کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے کیوں ان کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے کیا وجوہات ہے یہ ذرہ میں آپ کو تفصیلن بتانے کی کوشش کروں گا ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی فلیٹ ریٹ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ میٹرز جہاں جہاں پہ بھی لگائے گئے ہیں چاہیے سنٹرل کشمیر کی بات کریں گے نورت کشمیر کی بات کریں گے یا سوٹ کشمیر کی بات کریں گے کہیں ایک علاقوں میں سمارٹ میٹرز جو ہے لگائے گئے ہیں لیکن ان سمارٹ میٹرز میں جن لوگوں کو لگائے گئے ہیں جن کنزیومرز کو لگائے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو بل ہے وہ ادا نہیں کی ہے جس کے چلتے کہ پیڈی سیل کشمیر نے پہلے ہی جو ہے ان لوگوں سے کہا تھا جو کنزیومرز ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وقت پہ اپنی جو بل ہے وہ ادا کرے لیکن کہیں ایسے جو کنزیومرز ہیں جنہوں نے اپنی بل ادا نہیں کی ہے ان کے کنیکشنز ڈسکنیکٹ کیے گئے یعنی کہ ان کو بجلی نہیں دی گئی ہے یہ کپیڈی سیل کشمی نے کل جو ہے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بازہ تطور کہا ہے کہ گیرہ سو کے قریب ایسے جو کنزیومرز ہیں جن کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کیے گئے ہیں اور مزید بھی کہا گیا ہے کہ یہ کاروائی جاری رہے گی ان کے خلاف جنہوں نے پیمنٹ وقت پہ نہیں بری ہے اور ساتھی ساتھ ان سارفین کو بھی کہا ہے جن کی پیمنٹ ابھی پینڈنگ ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے ڈیجنز میں آپ جائے وہاں پہ جو بجلی کے لیے جو ایمینسٹی سکیم رکھی گئی ہے اس کا آپ برپور فائدہ اٹھائے اور بازہ تطور جو پیڈی سیل کشمیر کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے بازہ تطور کہا ہے کہ لگ بگ ایک لاکھ کے قریب لوگوں نے اس ایمینسٹی سکیم کا فائدہ لیا ہے آپ کو بتائے جو ایمینسٹی سکیم ہے یہ ڈومسٹک یوزرز کے لیے رکھی گئی تھی اور اس کا فائدہ جو ہے ایک لاکھ کے قریب جو یوزرز ہیں انہوں نے اٹھائی ہے تو کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کپی ڈی سیل کشمیر ہے انہوں نے اب چھاپا مار کاروائی رات بر بھی ہم نے کہیں ایسے چھاپے دیکھے ہیں جہاں پہ یہ حکم ہوتی ہے اور حکم کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اپنی بل ادا نہیں کی ہے ان کے خلاف جو ہے اب کاروائیہ ہونے لگی ہے اور سمارٹ میٹرز کی مہم جو ہے وہ لگتار وادی کشمیر میں جاری ہے اور کہیں ایک لاکھوں میں ہم نے دیکھا ہے حال ہی جب سٹارٹ میں جو سمارٹ میٹرز لگائے گئے تھے تو انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ ہم سمارٹ میٹرز کی بل ادا نہیں کر پائیں گے لیکن اس کے ساتھ اب جو ہے سمارٹ میٹرز وادی کے الگ الگ حصوں میں لگائے گئے ہیں بلخصوص سرین اگر کی بات کریں گے سرین اگر کے سرین اگر کے چھانپورا کی بات کریں گے تو وہاں پہ کل جو ہے گیرہ سو کے قریب جو ہے کنیکشن سے ان کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے یعنی کہ ان کو بجلی نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سبڈیوجن ہبا قدل واتل قدل حول اننتنا کفارہ ہندوارہ سوپور بڑھگام چاڑورہ زینکورہ نشات اور ڈلگیٹ میں جو ہے کہیں لوگوں نے جو ہے تین تین مہینے کی بل ادا نہیں کی ہے جس کے چلتے اب کے پی ڈی سیل کشمیر حرکت میں آئی ہے اور ان کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ کاروائی ہوگی جنہوں نے بل ادا نہیں کی ہے ان کے کنیکشنز جو ہے ڈسکنیکٹ کیا جائیں گے اگر انہوں نے سبڈیوجن جا کے جو امنسٹی سکیم ہے اس کا فائدہ لیا ہے تو ان کی بجلی جو ہے وہ کارٹی نہیں جائے گی یعنی کہ ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ ڈسکنیکٹ نہیں کیے جائیں گے لیکن جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں بجلی چوری کے ساتھ ساتھ ہکنگ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیہ ہوگی اور حال ہی میں جو کے پیڈی سی الکشمیر نے جو بازب تر طور یہ کہا تھا کہ جو لوگ حکم کر رہے ہیں اور حکم کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس کاروائی میں کل ہم نے دیکھا ہے کہ چھانپورا میں گیرہ سو کے قریب کنیکشنز کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے یہ کے پیڈی سی الکشمیر نے ایک حکم نامے میں کل کہا ہے اور باقی جو کاروائیہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اور بھی شدت لائی جائے گی ان کے خلاف جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور جو بجلی بل ادا نہیں کر پا رہے ہیں وقت پر ان کے خلاف کاروائی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے اس میں کچھ سبڈیوجنز کی ذکر بھی کی گئی ہے اور ان سبڈیوجنز میں بجلی کی چوری کی جا رہی ہے جس میں حبہ قدل ہے واطل قدل ہے انہنتنا کفارا ہندوارا سوپور بڑگام چادورا زینکوٹ ذکورا نشات اور ڈلگیٹ میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے تین تین مہینے کی جو بل ہے وہ ادا نہیں کی ہے جس کے چلتے ہیں ان کے جو کنیکشنز ہیں ان کو بھی ڈسکنیکٹ کیا جائے گا یہ کے پیڈی سیل کشمیر کا بیان ہے اور بازاتہ طور دوہزار چھوڈیس تک ٹائم دیا گیا ہے کہ ہنڈرین پرسنٹ پورے جو کشمیر میں جو سمارٹ میٹرز ہیں وہ مہم جو ہے وہ جاری رہے گی دوہزار چھوڈیس تک جو ہے ہنڈرین پرسنٹ سمارٹ میٹرز پورے وادی کشمیر میں لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی اگر ہم مہوادی کشمیر کی بات کریں گے تو لگ بگ چھے سو کے قریب ایسے جو کنزوموں سے جن کے خلاف ایف آئی آر بھی لانچ کیا گیا ہے یعنی کہ ان کو جو ہے وہ بجلی چوری کرتے ہیں بجلی چوری کے ساتھ ساتھ یا تو انہوں نے جو اپنی بل ہے وہ پے نہیں کیا ہے تو کل ملاکہ کے پیٹی سیل کشمیر نے کل جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے بازد تطور یہ کہا کہ وادی کشمیر کے سرین سنٹر کشمیر کی ذرہ ہم بات کرتے ہیں تو گیرہ سو کے قریب ایسے کنیکشنز ہیں جن کو ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے یعنی کہ ان کو بجلی نہیں دی جائے گی تب تک جب تک وہ اپنی بجلی کی جو بل ہے وہ ادا نہیں کر پائیں گے اور باقی وادی کشمیر کے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پہ ہکنگ کی جا رہی ہے اور ہکنگ کے ساتھ ساتھ جو لوگ بل ادا نہیں کر پا رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سب دیوجنز میں جائے اور وہاں پہ آپ امنسٹی سکیم اس کا فائدہ اٹھائے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کیجئے اور سیٹلمنٹ میں آپ انسٹالمنٹ میں اپنی جو بل ہے وہ برسکتے ہیں تو کل ملاقم یہ کہہ سکتے گیرہ سو کے قریب کنزیمیرز کی جو کنزیمیرز کے جو کنیکشن سے وہ ڈسکنیکٹ کیے گئے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی شدت لائی جائے گی یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے رات بر کے پیٹی سیل کشمی نے کریک ڈاؤنز کیے ہیں اور اس میں ہکنگ دیکھی گئی ہے ہکنگ کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بل ادا نہیں کیا ان کے خلاف کاروایا بھی ہو سکتی ہے باقی اپ ڈیٹ سب تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہ جائے کے لئے اس پوائنٹ